السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں در اسلامی ورڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سورہ الفیل ہندی میں یعنی علم طرح کی صورت ہندی بھاشا میں ترجمہ کے ساتھ اور اس کی فضیلت بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے گجارش ہے کہ ویڈیو کو دل سے لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بارہ ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا قَيْفَ فَا غَرَبِّقَ بِأَصْعَابِ الْفِیلِ اَلَمْ يَضْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِل تَرْمِيْهِمْ بِحْزَیْرَةٍ مِّنْ سِزْزِيلِ فَزَیْرَهُمْ كَيَاسْفِمْ مَاقُلْ ترجمہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کے مکرو فریب کو باطلوں ناکام نہیں کر دیا اور اس نے اس پر ہر طرف سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے پھر اللہ نے ان کو خائے ہوئے بھوسوں کی طرح بامال کر دیا فضیلت اس کی آپ دیکھئے نا فڑ جائے تو باوزو ہو کر تین بار دروش شریف اول آخر فڑے اور دس بار یہ سورہ پڑے اور بدن پر ہاتھ فیر دے نحف جگہ پر آ جائے گی دشمن کو ختم کرنے کے لیے زمیرات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار بار پڑے انشاءاللہ تعالی دشمن جلیل ہوگا دشمن جلم کرتا ہو تو تین بار یہ سورہ پڑے اور سات مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑے انشاءاللہ تعالی دشمن کا جلم ختم ہوگا دوستو تین سو تیرہ بار پڑے اور اول آخر سات سات مرتبہ دروش شریف پڑے تو دشمن کا تصور کرے تو دشمنی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی اتالیس دن تک کی عمل آپ کو کرنا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے ہمیں بتایا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے دل سے لائک کریں اور جیدہ سے جیدہ اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے کلم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ